لوگ تو انتقال کے بعد اپنے والدین کی نماز کسی سے پڑھواتے ہیں پیسے دے کے ایک طریقہ کار ہے یہ کہ اگر نمازیں کوئی رہ گئی ہیں ان کی قضہ جو ہے نمازیں وہ پیسے دے کے پڑھواتے ہیں یا خود پڑھتے ہیں اولادیں جو ہے اپنے والدین کے لیے نماز پڑھتی ہیں میں ایک صاحب کو جانتا تھا ایک ٹائم میں کراچی کی بات ہے یہ وہ ہر نماز کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھتے تھے اپنے والدہ کی کہتے تھے کہ کبھی میس ہو گئی ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں this is called love this is called love اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت نماز جنت کی کنجی ہے میں نے کہا کہ یہ تو کامیاب ہو گیا ہے یہ تو کامیاب ہو گیا ہے دیکھیں ہم ناکامی اور کامیابی جو ہے روکڑے سے دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں روکڑا نہیں چلے گا روکڑا won't work the thing that will work is ناکامی اور کامیابی عبادت کی کی جائے گی you will be measured کہ how much did you listen to his commandments and how much did you follow his commandments وہ چیزیں آپ کے commandments سنی کتنی اور سمجھی کتنی اور اس کو fulfill کتنا کیا ہے اس commandment کو سننے کو تو سب سنتے ہیں کہ جی میں یہ بھی سن لیتا ہوں وہ بھی سن لیتا ہوں I'm not talking about Quranic verses I'm talking about commandments کہ جو command ہے کہ نماز پڑھو کسی کی جان مت مارو اس طرح کے commandments ہیں یہ جو حکم ہے اس کے سنتے سب ہیں کرتا بہت کم لوگ ہیں تو try to باقی چیزیں تو کوشش کریں گے کریں لیکن نماز فرض کریں اپنی پکی کریں